اوہ وجہ آنے سونیاں ڈکاہے جتے کسی نہ اوہ وجہ آنے پوچھیں گے سبی حشر میں سرکار کہاں ہیں پوچھیں گے سبی حشر میں سرکار کہاں ہیں تسرکار پوچھیں گے گناہ گاہ کہاں ہیں میری سرکار پوچھیں گے گناہ گاہ کہاں ہیں پرمانے پرمانے جلتیے توڑے کے فریشتے کہ اولاد محمد کے مطابع کبھا ہے اولاد محمد کے مفادار کہاں ہیں وہ حبر برگتن صلی اللہ علیہ کایاں رسول اللہ وہ صلی اللہ علیہ کایاں حبیب اللہ جو اصول قرآن نے تسے آئے جو اصول قرآن نے تسے آئے نئی اصول کوئی اوسو اصول برگاہ چاند کی نامی پا میں حسین ہو گئے نہیں ہاں بشید پیرا دے تول برگاہ برگاہ یہ لکھا ماما نے جاہے نے پتہ آگم اور جاہا کسے نہیں پت پتوں برگاہ ایک لکھ دے چوہی ہزار میں جو اے رسول میرے رسول برگاہ اے رسول چاند لے میرے رسول برگاہ ت کسے چمے آیا نے حسین حسین سمجھا او دیا گلیانو کسے درو دیوارنو چومی آئے تے کسے چومی آئے چاکے جانو کسے یار بیدارنو چومی آئے تے کسے چومی آئے چاکے جانو کسے یار بیدارنو چومی آئے جن نے میری سرکار درو دوں چومی آئے بڑے خوشکم کریں لوگ دے زگادہ میرات بنا دینے محبت دینا تو سامنے اپنی حاجی لگانی ہے میں امیر اپنی بساتے مطابق اپنی حاجی لگانے انشاءاللہ انہاں لگا محبت میں پہلے سنگا بیدارنو چومی آئے چاکے جانو کسے یار بیدارنو چومی آئے سوراں گو دیج علی باتیں اے لال بلا سوراں تندی اللہ ہو اللہ ہو سوراں گو دیج علی باتیں اے لال بڑا سوراں تندی اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اے لال حلی مہ Trainer بگا جانو کسے یار بابی انتہائی تندی اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو famille انہوں نے دیکھ کر کر Policy نہیں اے لالی محبت میں تندی اللہ ہو اللہ ہو من gustaría موسیقی 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 احمد اللہ خوارشن کے نفس پار احمد اللہ خوارشن کے نفس پار احمد اللہ خوارشن کے نفس پار موسیقی 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 نبی جی تو ہاں راہ تاہید تسوہ پیرے میں تسوہرہ دلہ کمار سب سے پیرے میں تسوہرہ دلہ کمار سب سے چھے میں سرکار احمد دلہ کمار سب سے پیر سوڑے افرا قدم تیری لا رسول اللہ سوڑے افرا قدم تیری میں کب تک چلوں دو مل تیرے ملنے دو لاکھ آر سکتے دو مل تیرے ملنے سوڑے آن کھلا کے اٹھی کا بیٹھئے دل سید بچھا کے تلٹھائے ایک راہ شکارہ سوڑی افرا قدم تیرے ملنے دو لاکھ آر سکتے سوڑے افرا قدم تیرے ملنے دو لاکھ آر سکتے دو لاکھ آر سکتے سوڑے افرا قدم تیرے ملنے دو لاکھ آر سکتے سوڑے افرا قدم تیرے ملنے دو لاکھ آر سکتے سوڑے افرا قدم تیرے ملنے دو لاکھ آر سکتے سوڑے افرا قدم تیرے ملنے دو لاکھ آر سکتے سے عیدے افرا قدم تیرے پھانے دو شوڑے افرا قدم تیرے ملنے دو افرا قدم تیرے ملنے دو également تمہین ہمارے آئے ہوئے مہمار پیرے طریقت رہبر شریعت پیر جنابِ سجاب نقشبندی صاحب آستان آلیہ خانے مالی شریف آپ تصریف لے ہوں دے رہے اور ساڑھے دلانوں عشق مصطفیٰ تو محضور فرمان دے رہے اور نعرہ لاؤ اسرکار دے دیوانے بیٹھے رہے جسو راما شریف دے رہے مکھا عشق پتا چلے محبت مال نعرہ لانا نعرہ تکبیر حالیٰ ساڑھے حالیٰ تکبیر نعرہ حالیٰ جشن اید ملان نبی الحمدللہ الحمدللہ رب العالم والعاقبت للمتقین والسلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین خاتمن نبیین خاتمن نبیین قائد الورل المحجلین نبی الحرمین امام عبدو عبدو ورسولو واللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید والفرقان الحمدللہ اما باعدو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و از اخذ اللہ میثاقا نبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنسرن قال اأقررتم وأخذتم علیٰ ظالکم فسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاہدین فمن تبلا بعد ذلك فأولئیک هم الفاسکون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول نبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ يصلون على النبی يَا اَيُّهُ مولانا اَيُّهُ مولانا اَيُّهُ 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 مولانا اَيُّهُ اَيُّهُ مولانا اَيُّهُ 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 شَيْخَان اَيُّهُ 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 مولانا اَيُّهُ تیرے سارے گناہ بخش دیتے میرے اللہ تیرے سارے گناہ بخش دیتے اِيهُ اَيُّهُ 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 صرف چندر وائی آتا یاد ہو جانا لوگی دسو جنا ملاد منان دی نبی زمانے موجود منایا گیا ہے تو چلے اب میں صرف ایک لائٹا لان دیا ایک چندیا لان دیا تو صرف بدر دا حالات سارے پاڑ کے ویخلہ صرف بدر پاڑ کے ویخلہ باقی کوئی چیز نہ ویخ کہ تین سو تیرہ نے کئی ہزار دا دشکر ادھر کھلوتا ہے میرے اور تواڑے اللہ جبال کریمہ علیہ السلام دی ذات نے اللہ دی بارگاوے چرز کی تی مولا کریمہ آئی کل کمائیا آئی تین سو تیرہ جیڑے لیا گیا کل کمائیا اگر انہوں رکھ لیو تک قیامت تک خدا منہ دے نہ رکھوئے تھے فرقی سے ربو بھی نہیں منہ دے میری کمائی میں لیا کہ تیری بارگاہ بے چاہتر ہوگیا تو سنیوں جیڑا صحابہ رضوان علیہم آجمہ انہیں ملاد منایا ہے اس دن دا ملاد اسی بھی نہیں منا ساکتے جس دن دا ملاد حسین نے منایا ہے ان جیڑا ملاد اسی بھی نہیں منا ساکتے انہیں نے عدی شاہ راکتے تیر مروا کے مقصد خطابیں کہ جناب اللہ ٹائم ملے کہ نو بجے تک دعای خیر میں انشاءاللہ نام مغلبی یا نام حجر وعدی کرنگا میں تو اندور کرنگا میں بس خدا دا شاہ آئیتہ نے خدا دا قرآن کھول لو میں ملاد مصطفیٰ ثابت کر لے اور الحمدللہ جیڑے لفظ بولنگا قیامت والے دن میں یہ نظر زمیدہ روما انسان دے تین جہان نے پہلا جہان سدھا عالم اروائے دوسرا جہان عالم اے جہانے جو تھے سی پھرنے اس تو بعد سڑھا تیسرا جہان ہونا عالم اے بلدہ اور جڑا عالم اے اروائے والا جہان سی نہ اس جہان میں جو میرے اللہ دی ذات نے روزے عزل تو راہ کے روزے آخرت شام اتا کر سنو ساری کائنات نے ایک دن بنایا ہے بس ایک لمحے بھی فرمایا کون فائیہ کون اسی سارے بن گئے اللہ دی ذات نے جیدو عالم اے اروائے بنا لیا نا تیس ساریاں روما نو پیدا کر کے لیا تھے محفل راکھ دیتی جس محفل دا نام رکھیا محفل دوحید کان فرنس عالم اے اروائے جیدو ادھے وچہ میرے اللہ دی ذات نے فرشتہ نو حکم دیتا کہ ہر ایک کسی نو بلا رہا ہے خاص بھی آئون عام بھی آئون کافر بھی آئے شلمان بھی آئے رسول بھی آئون نبی بھی آئون پیگمبر بھی آئون مجدد بھی آئون غوث بھی آئون کتب بھی آئون عبدال بھی آئون عام بھی آئون خاص بھی آئون ہر کسی نو بلا مولا کریمہ کی یہ فرمایا آج محفل دوحید ہے اللہ دی ذات نے جو سارے نو بلا لیا رہا ہے میرا خدا خود جرنہ خطاب کرلا پیا خود ہی میرے اللہ دی ذات نے چھوٹا سارا سوال کر دیتا اللہ ستو بھی ربی کو بولو بھائی میں تو اٹھا راب بھائی کوئی نہیں بولتا کیونکہ پہلی بولی سے سانو جاہ جلی سے بولو نا کی اللہ دی ذات نے مخصر جاہ سوال کیا اللہ ستو بھی ربی کو سب نلو پہلے میرے اور تو اڈاللہ جبال کریم آقائدو جہان نبیان دے سردار خدا دے یار سب نلو پہلے اور چھوٹا سارا جواب میرے رب نے چھوٹا جاہ سوال کیا اللہ ستو بھی ربی کو بولو تو اڈاللہ ربا میرے اور تو اڈاللہ نبی دی ذات نے فرمایا کالو پلا ہاں مولا کریمہ تو ساڑا را پہ فرمایا بس میں محفل ختم فرمایا مولا انہی دنیا نے بلایا انہی دنیا کٹھی کر رہے گا بس محفل ختم ہی میں کر دیتی فرمایا بس لوگوں نے انہا منانا ہی بس منا دیتا ہے جو سارے محفل ختم ہو گئی کوئی وقت گدرا تو بعد میرے اللہ دی ذات نے ایک محفل راکھ دیتی جس محفل دا نام میرے اللہ دی ذات نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان مبارکہ ظاہر فرمائی اور اس محفل دا نام رکھیا محفل ملاد مصطفیٰ اللہ دی ذات نے فرشتیاں محبتیاں بردیاں پینا دیتیاں اور فرمایا جبریل جی مولا کریمہ فرمایا اے میرا ایک پیغام لے کے جا صرف ایس محفل میں جو انہاں بلانا ہی کہ جڑے پکیزہ لوگ ہیں خاص خاص جنہ جنہوں میں پیغام دوانا ہر کوئی ایس محفل بیچنا آئے ہر کسی نے بلانا نہیں ہر کسی نے میرا پیغام نہیں دینا بس انہاں بولا کریمہ جنہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں چلے اینا دانا اینا کا تو اڈیبر کے کسی آشک نے پوچھے اینا چوہدری داس ملاد لکھیا میرے مقدر بیچ لکھیا اگر ملاد لکھیا آتے ہیں صرف آشک نے مقدر بیچ لکھیا اور سونیوں ہر میں محفل بیچے ہو سنا ہے آپ ہر آشک کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر بھی جراغاں ہو جائے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ چی کملی والے فرمایا ہفتہ اتوار سموار منگل پوت جمعی رات جیڑا کوئی درود پڑھ دا نا فرشتے لیا کے آن دے آپ دی زندگی پاکا بچھیں فرمایا میری زندگی پاکا بچھیں فرمایا محبوبہ اگو جمعی والے دین فرمایا جمعی والے دین درود میں ہر آشکتہ اپنے کنہ دینال سمات کرو سونے ہون تو آٹی مرضی ہے کہ سنوانا جے کہ نیجے سنوانا اگر میرا نبی جمعی والے دین درود سن دے تو پھر میرا پختہ یقین پکا ایمان آشکتہ کارت شریف لے کے آن دے باقی دنہ دے فرشتے لے کے جان دے میرا نبی کہنے دے جمعی والے دین درود میں آپ سننا ہوا اگر میرا نبی آپ سن دے پھر سنو اپنا ایمان پختہ کرو میرا نبی میرے کارت شریف لے کے آن دے سنے انہیں اے نہیں ویکھنا کارتی دے پامی ابو انساری دے میرا محبوب بہتھے بھی ٹھوڑیا ضروری نہیں کہ میرے نبی دی ذات نے میرا دا کاری دے کیا ضروری نہیں کہ میرے نبی دی ذات صلی اللہ علیہ وسلم صرف گریبہ دے ہم آئی دیسان زیادہ اور سنے اگر تسی ملاد منا دے تو اسی صرف عاشقہ بیچے نام الخانیہ کے موضہ کرمت تیرے آشکت سے بھی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی ذات پاک انہوں گے جدو آگتے بچے سپیا گیا تو ایک بھل بھل جڑی ہے نا وہ پانی چونجی بچے لیا کہ آئے تو وہ بھی بجائی کسے عاشق انہوں نے پوچھا ہے چلیئے اڈا وڈا پامپڑ لگا ہے اڈی وڈی آگئے تو تیرے پانی دے نال مجھے ساکتی ہے اے مجھے کی بھی آیا ہے جنہیں تو میند کرنے ہی ہوئے انہیں اپنے نہیں پیجھے گئے مگر روزے قیامت نہیں جدو میرے اللہ دی ذات ہو سارے انہوں آباد مار کے پوچھے گا دسو میرے ابراہیم انہوں ساڑھا نواز سے کڑا کڑا سے کنے کنے اس چکھاوے چیز ہاں پایا ہے تو وہ لوگ پھٹھا دے میرا خدا ہونا جہاں نامے سوٹے گا جدو اللہ دی ذات پوچھا دے دسو ابراہیم دیا آگا کون کون بجا دا رہی تو سارے انہوں پہلے میں اٹھ پا ہوں سارے انہوں پہلے اٹھ کر کھڑی ہو روزے جسور آموالیو منہوں پتہ ہے کہ ازی ایسے نہیں ساڑا مو ایسا نہیں مگر میرے کریم علیہ السلام دا کل چشم نانوالیہ میں جیسی لی اٹھائے جاؤں صرف کی کرنا کہ ہاں آشکہ میں تھی نام لکھوانا ہے ذکر کیتا تھے میرے خدا دی ذات نے قرآن میں چاپنے نبیدہ کیتا ہے اگر ذکر کیتا تھے صحابہ نے کیتا ہے اگر ذکر کیتا تھے اہلِ بیعت نے ذکر کیتا ہے اگر ذکر کیتا تھے داتا علیہ حجویری نے کیتا ہے اگر ذکر کیتا تھے گوثِ آزم نے کیتا ہے خدا نے قیامت تک کبرامی روشن کر دی زندگیاں میں روشن کر دیتی ہیں کبرامی میں سنوے بس آپ نے بیانتے آگیا میرے اللہ دی ذات نے جبریل نے حکم دیتا ہے جبریل سارے انہوں پیغام نامہ دے گیا ایک لکھ چوئی دار کم بے شمبیہ صرف نبیہ انہوں نے پیغام دے گیا کہ اللہ دی ذات نے اپنے محبوب دے عشق والی محفر رکھ رہی ہے اور باہر دروازے میں جی کھڑا ہو جا میرے ارشتے جنہیں آنا ہے نا انہوں نے پہلا پوچھنا ہے کہ پیغام نامہ مل گیا ہے رکا مل گیا ہے اگر کہا نامہ مل گیا ہے اندر آن دینا میرے اللہ دی ذات نے ایک لکھ چوئی دار نبی نو بلا لیا ہے میرے عورتوں اڈالا جبال کریم علیہ السلام دی ذات نو اللہ نے مہمان خصوصی بنا لیا ہے میرے اللہ دی ذات نے اپنا نبی اپنے کول بٹھا گیا نبیہ نا میرا خدا گفتگو کرنا گیا ہے میں اپنے بیانتے آ گیا وَإِذَا أَخَذَرْ لَهُمْ مِسَاقًا نَبِيِّينَ میرے اللہ دی ذات نے فرمایا کہ جنہوں نبیوں میں تو اڑکلے کو بادہ لیا ہے مِسَاق بیچے روز عزل بیچے عالمِ ارواہ بیچے محبوبو اس وقت انہوں یاد کرنا جدو میں نبیوں کو بادہ لیا ہے اللہ سونے روحہ دے دیس میں تیرا بادہ لیا ہے فرمایا ہاں محمد وقت موجود ہے ایسا تو اسی جگہ تے ہیں میں تیرے سامنے تیرے مہمان خصوصی بنا لیا ہے میں نبیوں کو بادہ لیا ہے وَإِذَا أَخَذَرْ لَهُمْ مِسَاقًا نَبِيِّينَ لَبَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمًا اے نبیوں اے رسولو جدو میں تو انہوں نبی بنا کے رسول بنا کے کتاب آتا کر کے حکمت دیکھتے دنیا بے چکا لیتا ہوں دنیا بے چی جا کے نا تو کی کرنا مولا کریمہ کی کرنا فرمایا میرے وحدہ نیتہ اقرار کروانا اپنی رسالت مروانا اپنے کلمیں پڑھانا اپنا ذکر کروانا میری شریعت منانا اور انا کتابہ بے چی میرے محبتہ ذکر بھی کر دیا جانا اور کہنا کہ ایک آریا ہے خدا دا یار ایک آریا ہے ہر نبی نے اپنی اپنی امت میں سے جا کے کی کرنا اپنے کلمیں پڑھوائے ہو اپنی شریعت منوائے ہو میری وحدہ نیتہ اقرار کروائے ہو اور فرقی کریو اس تو بعد کہ تمہاں سارے ہیں میرے نبی دا ذکر کرنا انی رسول اللہ علیکل جمیعہ مصدق کلی ماں بینہ یدیہ کہ اللہ نیزار نے فرمایا سارے رسول انہوں نے حکم دے جان لیا ہے فرمایا ایسا تمہی سنے جا کرنا تینوں کتابہ عطا کرنے گا زکر میرے محبی حبیب دے کرنا ہے جنہی کتاب دوانگا اوڑے ویچے زکر میرے مصطفیٰ دے کرنا ہے مولا کریمہ کی میں فرمایا جا کر لوگوں نے کمی وہ آریا ہے کہ جدا نام آسمانہ ہوتے احمد زمین ہوتے خدا محمد رکھے گا جا کر ذکر کرنا اور اللہ نے ذاتنا ابراہیم نے فرمایا ابراہیم ہوتے تو میرا کار بنا رہے نا میرے کار بے جو کھڑے آؤں کے دعا کرنے ہیں رب نا بابا اسفیہم رسولہ مولا کرنے میں ان پیج دے اس رسول نے نبیوں جائے ہو جا کے اپنی اپنی شریعت منوائے ہو اپنے اپنے کلمیں پڑھوائے ہو اپنا اپنا طریقہ انو سکھائے ہو اپنی ایک کتابہ دے ساری ساری شریعت منوانا سما جا اکم رسول جدو تو انو رسول کے نبی بنا کر دنیا پہ چکالتا ماں کیا میرا مہمانے خصوصی عظمت والا رسول بیکھ لو سما پھر جا اکم آ جائے رسول میرا یہ عظمت والا رسول سارے نبی گورنل بیکھ لو میرے مہمان سما جا اکم رسول پھر آ جائے میرا عظمت والا یہ رسول اور مصدق اللی ماں مہاکم اور تصدیق کر دے جو کج متو انو دے شڑیا ہے مازاللہ جن نبی کو پھر آ جائے نبی تو نہیں جانتا میرا خدا تے عالم اربادی انگلل بھی آپ نے مہمان پھر بچھو اور نبیانو کیا انڈیا ہے سما جا اکم رسول آ جائے میرے عظمت والا رسول مصدق اللی ماں مہاکم جو کج متو انو دیتا اس بھی تصدیق کر دا جو کج متو انو عطا کیتا ہے تو آڈیاں کتابہ دیتی ہیں تو آڈیاں شریعت دیتی تو آڈے کلمے میرا نبی آنے کے ہونا ساریاں گلند تصدیق کرے گا مصدق اللی ماں مہاکم ہر کج جو کج متو انو دیتا گا یہ تصدیق کر دے گا لَتُؤْمِنُ النَّبِهِ جدو میرا نبی ساریاں گلند تصدیق کر دے مولا قرمت کی کریئے فرمائے 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 سارے تو ہاں میرا نبی تے امان لے گیا جانا لَتُؤْمِنُ النَّبِهِ تو ہاں سارے ہیں اپنے کلمے چھڑنے اپنی شریعت چھڑنے سب کچھ چھڑنے کے تو ہاں کی کرنا پڑنا سارے ہیں رہا لکھ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ تو ہاں کلمے باندھو جاندے ہیں تو ہاں شریعت باندھو جاندے ہیں تو ہاں سارے ہیں رہا لکھیں کی کرنا کہ میرے محمدہ ذکر کرنا میرے نبی تا تبصرہ کرنا میرے نبی تا ہی ذکر کرنا اور پھر اللہ دی ذات میں میرے اللہ دی ذات میں اگر کی فرمایا فرمایا سارے نیمان لیا گیا مات اللہ میں ایک سوال کرنا میرے اللہ سارا کو جاند ہے کہ ایسا نبی میں سارے نبیوں تو بات ہوئے سارے نبیاں ایسا تورجن ہے آرزی ایس دنیا بچوں ظاہری میرے نبیوں نے پردہ فرما جانا ہے مولا کریمہ ان یہ تقیدہ کیوں کا ادب میں لوکانو تسندیا ما اقیدہ ویس خانہ سونے نبی قبرہ میں جاندی بھی زندہ ہوں گے اللہ کیونکہ اللہ نبیاں نو غم دیں اللہ تؤمنون نبی وہاں سارے نے ایمان لیا گیا آنا جدو بعد آرزی ویسال آپ نے یہ قبرہ میں جبھی تورجن میرے محمد ایمان لیا گیا آنا دوسرا اللہ دی ذات نے بڑی تقیدہ فرمایی فرمایا فرمایا فرکی کرنا مولا کریمہ فرمایا فر میرے نبی دے نالنا رہنا جائے میرے نبی دے نالنا کرنا جائے والا تانسرونہ میرے نبی دی مدد بھی کرنا جائے میرے نبی دی کی کرنا ہے کینا کرنی ہے کبران لینا ہے کینا کرنی ہے پہ داتا صاحب نہیں کر دے نبی دے نالنا کرنی ہے کیا آنا فرمایا فرمایا بالا تانسرونہ اپنے اپنے کرام بھی چوانے کے نا میرے نبی دے مدد بھی کرنا ہے میرے نبی دے ذکر بھی کرنا میرے نبی دے ایمان بھی لیا گیا آنا میرے اتنا دی ذات نے جی توہاں مخاطب کرنی تا نا درسوں پلا میرے کول قبلہ علماء اقرام نو کاٹ گئے نبیہ نے نبی دے ایمان لیا دے کی نہیں مولیوں نو کاٹ گئے نبیہ نے نبی دے مان لیا دے کی نہیں جی میرے نبی دے ذات نے قرآن وقت پہلا قسم چکی ہے سبحان اللہ زی اصرابی عبدی لیلم من المسجل حرامی للمسجل اقصا میرے نبی دے ذات نے فرمایا قسم رابط میں اپنے محمد سیر کروائی ہے اور اوز رات سیر والی رات سارے نبیہ نے بیت المقدس دویج میرے اور تو اڑی اللہ جبال کریم علیہ السلام دے پیچھے کھڑیا ہو سب سے پانا راندھی سب سے پانا اپنے مولا اللہ پیارا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسول اولیاء اولیاء راندھی سب رسول اولیاء 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 صرف نبیہ نے کہا ہی وفاظ پارے سارے اندر سردارہ کبلا کیا سارے نبیہ بیت المقدس میں سوچتا ہے مجود سا جس میرا تو کوئی نبی جدے کوئی مکہ کوئی نبی شام کوئی فلسطین میرا نبی اپنی چاچی دے کوئی نبیہ اپنے اپنے مقام دے ہوتے ہیں اپنی اپنی قبر وچھ پیغام پر ٹور گیا ہے کہ سارے بھائی تیاری کرلو میرا نبی بیت المقدس میں جا رہا ہے سارے نبی جدو بیت المقدس میں ترگنے سونے جاندیاں ساری جبریل جرائے انہوں پھاڑکیں میرے نبی نے کہیں محمد وچھ کھڑا کارتا ہے پیا کیا میرے تتوارے نبی نے ٹائم دیتا ہے کہ سونے وضو کا رابہ کیا نبی اپنی 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 تربت مبارک میں جو وضو فرما کیا ہے میرے اللہ دی ذات نے میرا ایمان پختہ کیتا ہے کہ کاری صاحب جیڑی موت نبیوں نے وضو نے نہ ٹور چاکتی وہ نبی موت نبیوں نے مسلط بھی نہیں ہوسا اور موت نبیوں نے غلام ہیں سارے نبیوں نے میرے نبی دی اقتداء بھی تھی نماز پڑی سارے ایمان لے آنڈا ایمان لے آگے صرف بھی کوئی لفظ کیا لا الہ دلہ محمد رسول اللہ میرے اللہ دی ذات نے فرمایا پھر میرے نبی دی مدد بھی کرنا دے نالنا رہنا دے میرا ارتواللہ جبال کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات جدو میراج والی رات ہوں اپنے رابط کول گئے نا خدا دے نال ہم کلامی تو بات ہے میرے اللہ دی ذات نے فرمایا محبوبت بھی لے گا ہے تو کبلہ توجہ کرے ہو صرف میرے چند نفاظ میں بات مختلف کار دیتا ہے میرے ارتواللہ جبال کریم نے فرمایا اتحیات اللہ والسلامات اللہ والسلامات اللہ مولا کریمہ ساریاں کولی پھر یہ باتاں لے گا تیری بارگاہ بچا گا میرے اللہ دی ذات نے اپنے نبیوں کو کیوں پر امرت ہے فرمایا السلام علیکہ ایوہن نبی ورحمت اللہ وبرکاتو پیارے حبیب تیرے ہوتے میں خدا سلاما پہ جاڑے ہوا میں خدا تیرے ہوتے سلامتیاں دے ہوا کنیا دینا باستے کیا محبوب تھی ظاہری زندگی باستے ہیں مولو بھی نماز وچے نبی تیس سلام پڑھے ہیں تیجے اہل سنت وال جماعت نبی تیس سلام پڑھا تُو نماز وچ پڑھے تیری نماز نہ ٹوٹے میں ہوتے پڑھا تھے میں تشیر کا تو فتوالہ ملے قبلہ میرے اللہ دی ذات نے جدو ایسا حکمت آ فرما دیتا نا السلام علیکہ ایہا نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے حبیب تیرے ہوتے سلام پڑھا تیرے ہوتے رحمت میں ہوتا ہے میرے نبی میرا ہوتا عدم اللہ جبال کریں میرا آج با دی رات ہوں اپنے امتیاں میں پڑھے ہیں وہ تھے کی کہاں ڈا میرا نبی مولا کرمہ با سیتھو تا کریں تو میں مولا کرمہ میری ملت تھی رہے ہیں السلام علینا وعلا عباد اللہ ہی صالحین میرے اللہ محبوب نے فرما دیتا مولا کرمہ میرے جرے نیک بندے نے میرے جرے نیک بندے نے السلام علینا وعلا عباد اللہ ہی صالحین کیا میں دے تسی صالحین صالحین داتا علی حج وریزی صالحین کوسی آزم رضی اللہ سائی میرے صالحین دا ذکر آتا ہی آتا تیرے تیری نماز تاں کبھولے اگر میں داتا ساتھ دے مزارت تورجا فتوہ ادکار دمیں نماز بیچ بیگ دے ذکر ہی انہا دا کرنڈے ہیں اور ہر دور کا تو بعد انہاں تا ذکر پر کرنے ہیں السلام علینا وعلا عباد اللہ صالحین کہ اللہ سنے تیرے نیک بندے تاں یہی سلامہ پیجنے پر نماز آتا ہے کہ اللہ نے نیک بندے تاں سلامہ پیجنے ظاہر ہی تیرے نو کیا جائے کے جا کے تو انہاں دعا مانگلہ یاد تیرے اللہ مراد پوری کرتے ہیں میں اپنے پوانچتے آگئے میں پتہ کعورت بڑی راضی ہوئی میں انشاءاللہ باس چند لفاظ میں مخصر کرتے ہیں اللہ دی ذات نے مراج والی رات نو میرے ارتوار اللہ جبال کریم علیہ السلام نو پنجاہ نمازان دا تفا دیتا کنیاں دا کنیاں دا میرے بانی سن جو اللہ دی نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام دیو انہاں پانچی برواش ریاں ساہی میرے پڑھنیا پنجاہ ہی پہنیاں ساہ رہنائی مسیح تے ہی تسان اتکے بڑے وجہ نکرنے ہیں تو آئیں کماندہ لائکو نہیں اور اللہ دے نبی پجار نمازہ لیکن تو واپسی آگئے نہیں چھتے آسمان دے ہوتے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی ہوا یسلی فی قبر موسیٰ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر مجھے نماز پر پڑھ دے سا کی کر دے سا نا کی کر دے سا نا میرے اللہ دی ذات نے فرمایا پیارے حبیب میں کائنات دا نظام نہ بنا دا جو میں دینوں نہ بنا دا میں کوئی دنیا دا نظام نہ جلان دا پیارے حبیب حتی کہ میں اپنا خدا ہونا ظاہر نہ کر دا جو اللہ جو بڑا دینوں نہ بنا دا تو جڑا موسیٰ علیہ السلام میرے نبی دے صدقے نال بڑھے اپنی قبر میں چھتے آسمان دے نماز پڑھ دا ہے میرا محمد مدینہ میں بڑھے کی کار دا ہے اپنے امکیندہ سلام اپنے جسور و مامالینو بڑھدہ دیا کہ میرے عاشقہ نے محفل سجائی ہے اور میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ایس محفل بڑھ مجیمتیں میرا نبی صرف عقیدے بڑھدہ ہے عشق بڑھدہ ہے محبت بڑھدہ ہے سنا اس دو بعد میرے اللہ دی ذات نے فرمایا پالاتان سلونا میرے نبی دی مدد کرو گے مولا قرآن گے میں نہیں نہیں کالا اقرار دوں جنیا میں گلہ کہنی ایکار کر دے ہو میرا نبی بنو کن سلامیان اقرار کر دے ہو دینیا میں گلہ تو انو کن ہے کالا اقرار دوں اقرار کردے ہو میرے اللہ دی ازاعت نے اگلا ہو وآخال صلی اللہ عنہ فرمایا منوپتہ میں ذمہ داری بڑی بڑی دیتی ہے میرا اللہ خود ہی مخاطبہ انڈیا انبیاء اکرام دینا لے فرمایا وہ آخذ تم علازہ علیکم اسری منوپتہ ہے میں کہی تو انہوں ذمہ داری اٹھان دیا نا بڑی بڑی ذمہ داری دیتی ہے کیا انہوں نے منظور ہے سارے نبیہ نے کہہ دیتا قالو اکررنا مولا کریمہ اصلا اقرار کیتا مولا کریمہ اصلا اقرار کیتا قالو اکررنا مولا کریمہ اصلا اقرار کر لے کہ تیرے نبیہ دا جشن منا مانگی تیرے نبیہ دا ذکر کرانگی تیرے نبیہ دی مدد کرانگی تیرے نبیہ دی ایمان لے گی قالو اکررنا قالو اکررنا میرے اللہ خود ہی مولا کریمہ اصلا اقرار کر لے جی مولا کریمہ فرمایا جی کرو ایک دوجہ دا گواہ بان جاؤ ابراہیم جی مولا کریمہ فرمایا تو اسماعیل دا گواہ بان جاؤ اسماعیل جی مولا کریمہ فرمایا حتی کہ میرے اللہ تی ذات نے سارے نبیوں ایک دوڑے دا گواہ بنا لیا کہاں کہ سب گواہ بانجو جتو سارے گواہ بانگے میرے اللہ تی ذات نے اگلا مخاطب کی ہویا فرمایا مولا کریمہ کیسے کی ہوئی جی فرمایا اگر میرے محمد ملاد وچی کمی رہ گی میرے نبی دا جیشن منانا میرے نبی دا ایمان لے کے ہونا ایمان سارے گلنگا آنا معافی نے شاہدی میں رب کو اگر سارے گواہ بانگیا کہ بلا اگر آپ میرے خدا دی ذات نے بڑا اپنا سخت لہت ہے میرے اللہ دی ذات نے اگلی آئیت اپاک ناظر کر رہی تھی فرمایا فمن تب اللہ باد ازالک فا اولائکہ مولفاسی نبیوں سونے لگو اگر میرے نبی دی محبت وچ کمی رہ گیا ملاد وچ کمی رہ گیا میں خدا کوئی عبادات قبول نہیں کرنگا فمن تب اللہ باد ازالک فا اولائکہ مولفاسی نبیوں سونے لگو میں تو انہوں سارے نفاس کا دی صاحب وچ کھڑیا کرتا جیسے کسے نے میرے محمدی محبت وچ کمی کی تھی میں اللہ کچھ قبول نہیں کرنگا مولا کریمہ کی کرنگا فرمایا تو انہوں سارے لیا نیک صحب لینا بھی جو نام کٹ کے فا اولائکہ مولفاسی کھڑیا کرتا اللہ میرے نبیان کہیں لیا کہیں لیں نبیان ہوئے اور نبی نبیان وعدہ بھی راب نل کر لے راب بھی وعدہ نبیان نل کر لیا اللہ دی ذات اگلہ تنگیوے جو مرمان دیا ہے فمن تب اللہ باد ازالک فا اولائکہ مولفاسی فرمایا نبیوں سن لے مجھے یار کی یاری چاہیے مجھے یار سے محبت ہے میں آپ کی نبوت قبول نہیں کروں گا نبیوں کے صف سے نام کٹ کر فاسقوں کی صاحب میں کھڑیا کر دوں گا جسور آموالیو میرا خدا جنہا نبیان وعدہ سخت لیا جو جسو جاندے جائے اس ساڑا کی حال کرے گا کہ تسو میرے محمد ملاد کیسا منائے میرے نبی دا ذکر کیسا کیتا جائے سونے صرف ذکر ایسے چیز دا نامے کہ محفل کٹھی کیتے جائے وہ دے ویچے بیٹھ کے کدی محبوب دی بلاد دباس آدہ دا ذکر کیتا جائے کدی محبوب دیاں پر دخواد چہر دا ذکر کیتا جائے کدی بل لیل زلفان دا ذکر کیتا جائے کدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چلا دا ذکر کیتا جائے کدی مکہ والے لوگ جو میرے محمد وانکے کرنا ہیں چاندے دو پھوکے دے کر کے بخواد سونے ایسے نام کے دا نا ہی ذکر محفل ملاد مصطفی اللہ سنے ذیزات میری ارتواری سارے اندھی حاضر قبول فرما کے سارے اندھی گناہ معافر پائے وآخر دوانا آنی الحمدللہ رب العالم حضرت بہترم کل انشاءاللہ بعد از نماز شاہ محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم محمد منیر فوجی انہیں نظر احتمام مسجد گلزار مدینہ نوچ ہوئے گی کل انشاءاللہ بعد از نماز شاہ محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم محمد منیر فوجی انہیں نظر احتمام مسجد گلزار مدینہ نوچ ہوئے گی تمام دوستہ باب دیں گے شرکت دیو پیل مولایا صلی اللہ صلی اللہ اور دیں گے شویر جوگ رہے ہیں زیادی کے لئے ہیں نوچ دیکھ رہے ہیں مولایا صلی اللہ صلی اللہ سلام جوگ رہے ہیں نہ جوگ رہے ہیں نوچ دیں گے شون جوگ رہے ہیں مولایا رسول اللہ تیری دربار بچے میرے جب کی اپنا دکھ سما کے رہنگے میرے جب کی اپنا دکھ سما کے رہنگے مولا یا سر لی ماسل قائمہ آبادا اللہ آدھے بے کافر حل کے دلے میں تھی محبوب ہوتے میں ہمیشہ بے نیان تینے محبوب ہو دینے ہمیشہ بین آز بان عذاب محببی دکھ ستا دے رہنگے بان عذاب محببی دکھ ستا دے رہنگے بولا یا حسن لیہ حسن رہنگے بان عذاب محببی دکھ ستا دے رہنگے محمد نورتو نور خدا یا نبی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا نبی اللہ محمد نورتو نور خدا نورتی اس جبان پردے پرانے 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 تینے محببی دکھ ستا دے رہنگے مولا یا حسن لیہ حسن رہنگے بان عذاب محببی دکھ ستا دے رہنگے تینے محببی دکھ ستا دے رہنگے 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 محببیں دکھ ستا دے رہنگے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رومی ماں شانہ والی آمی مادا واسطہ لام حلیل لگنے اینجڑے اینا دعا مری مادا واسطہ ساندھی ساندھی چالی پردو یاکا دلو تائی ہلی مادا واسطہ مصطفیٰ جانے رحمت پیلا اینا دلو تائی ہلی مادا واسطہ اینا دلو تائی ہلی مادا واسطہ اینا دلو تائی ہلی مادا واسطہ دلو تائی ہلی مادا واسطہ اینا دلو تائی ہلی مادا واسطہ و اینا دلو تائی ہلی مادا واسطہ اللہس یا رب العالمین اس محفل پاک دا صدقے ساڑے سارے اندے کبیرہ سکیرہ گناہ محاف فرما الہو العالمین اس محفل پاک انہوں اپنی بارگاہ وچ کبول فرما الہو العالمین دن تیرے محبوب دا واسطہی الہو العالمین دن تیرے محبوب دیاں ظلفن دا واسطہی ساڑے سارے اندے کبیرہ سکیرہ گناہ محاف فرما الہو العالمین امکسد زیادری اپنی بارگاہ وچ کبول فرما کے ذریعہ آخرت بنا الہو العالمین سنسارن ومرد وقت کلمہ نصیبہ ادا فرما الہو العالمین قبر لوئے جہاں کے پیارے محبوب علیہ السلام ذہنہ زیارت اور شفاعت و نصیبہ ادا فرما الہو العالمین حاضرینپ لیگون قدر بیمار نے شفاiksi آملا عطا فرما الہو العالمین گلی مقروضین اکردspeی طورviewت ادا فرما الہو العالمین محفل بلاد پاک دا واسطہ ہے الہو العالمین عدب والمہینہ دا واسطہ ہے محبوبتی بلاد کے پاس آتا واسطہ جڑے بے ولاد نے نیک سالے ولاد آتا فرما الہوالآلمین جڑے بے ولاد نے نیک سالے ولاد آتا فرما الہوالآلمین جنن اولاد آتا فرما یعنی صراط المستقین دون تجلد دفق آتا فرما الہوالآلمین حاضرین supernatural کو تیران نیک بندہ ہے خودہ بس اللہ حضرت واسطہ دینا الہوالآلمین اس کر دونندے اپنی خاص رحمت کرم اور فضل عبارت فرما الہوالعالمین یارانے طریقہ دے اپنی خاص رحمت کرم اور فضل عطا فرما الہوالعالمین جڑے بیماریوں اور شفائی کاملہ عطا فرما الہوالعالمین ساڑے سارے نیہاد انہوں اپنی بارگاہ درجت قبول فرما اللہم من احییتہو منا فا احییہی علی الاسلام ومن توفیتہو لنا فتوفہو علی الیمان یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمہ کالنا انہی فی بحر قم من مغرب خزبیاتی صلی اللہ نا اشکالنا وصل اللہ تعالی على حبیبہی محمد وعلى آلہی واسحابہی اجمعین برحمت کرنی بھائی تمامی حباب بڑے عدب بار لنگا شیف دیتا جائے گا انشاءاللہ